تو منوں مریاں پر روے دیتا ایک زندگی گھر نہ ہو تو جوے ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے ناظرین آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے گلو بادشاہ اس فلم کی کہانی قیام پاکستان سے قبل کی ہے اس فلم کے اداکار سلطنال رائی نجمہ افضال احمد ریحان محبوب عالم ناظرین یہ وہ محبوب عالم ہے جن کا ڈراما وارث تھا وارث جب پی ٹی وی پر چلتا تھا تو بازار ویران ہو جائے کرتے تھے اس فلم کے مصنف ناصر عدیب موسی کی وجہ تترے فلم ساز اے محیات ملک کہانی کا آز ہوتا ہے جب ایک سکھ ایک مسلمان لڑکی کو چھیرتا ہے یہ لڑکی سلطنال رائی کی بابی صبرہ ہوتی ہے بابی کا کردار اداکار نیمو نے ادا کیا ہے اور سکھ کا کردار اداکار شاہ نواز نے ادا کیا ہے سکھ اپنے باب کے گھر شکیت لگاتا ہے باب کا کردار اداکار مہبو غالم نے ادا کیا ہے سکھ کا نام شیر سنگھ ہے وہ باب کو بتاتا ہے کہ وہ گلو کی بابی کو اٹھائے گا گلو کا کردار اداکار سلطان رائی نے ادا کیا ہے عمر سنگھ کا کردار افضال احمد نے ادا کیا ہے عمر سنگھ گلو کو دمکی دیتا ہے کہ وہ اس کے سامنے گلو کی بابی کو اٹھائے گا دونوں میں دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے عزال احمد جو کہ پولیس آفیس رتا ہے جڑا کرنے پر پولیس گلو کو گرفتار کر لیتی ہے رانی عمر سنگھ کو بتاتی ہے کہ وہ گلو سے پیار کرتی ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گی عمر سنگھ جو کہ رانی کا مگیتو رتا ہے یہ بات سن کر شادی سے انکار کر دیتا ہے گلو تیارتا ہے ہاتھ کرے نہیں ہاتھ پاہ گا شیر سنگھ سابرہ کی عزت پر آٹھ ڈالتا ہے وہ سابرہ کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے سابرہ اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے عمر سنگھ شیر سنگھ کو یہ قتل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے شیر سنگھ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے گلو جیر سے فرار ہو جاتا ہے شیر سنگھ پولیس کی راست میں ہوتا ہے گلو حملہ کر دیتا ہے شیر سنگھ موکہ پا کر فرار ہو جاتا ہے گلو شیر سنگھ کو مار دیتا ہے گلو بچہ فرار ہو کر ایک گھر میں داخل ہوتا ہے وہ گھر عمر سنگھ کا ہوتا ہے وہ عمر سنگھ کی بہن کو اپنی بہن بنا لیتا ہے اور بقاعدہ آزادی کی تحریک کا اعلان کر دیتا ہے اور عملہ کر کے انگریزوں کو مارتا ہے اور بقاعدہ گاؤں میں حد بندی کر لیتا ہے اور گلو گورنمنٹ کا بورڈ لگا دیتا ہے انگریز کا کردار ریحان نے ادا کیا ہے ریحان پولیس کمیشنر ہوتا ہے گلو پولیس والوں کی وردی پہن کر حملہ آور ہوتا ہے اتاکار رنگیلہ جسوس بن کر گلو کے گاؤں میں جاتا ہے وہ واپس آ کر انگریزوں کو بتاتا ہے کہ عمر سنگھ اور گلو کی آپس میں دشمنی ہے اور سکھ اور مسلمانوں کو لڑانے کا بہترین موقع ہے گلو بادشاہ کی گرفتاری کے لیے ایک لاکھ کا انام رکھ دیا جاتا ہے انگریز حکم دیتا ہے کہ عمر سنگھ کی بین کی عزت کو تاہ تارکار دیا جائے گنڈے عزت لوڈنے کی کوشی کرتے ہیں گلو ان کو مارتا ہے وہ گلو بادشاہ کو راکھی بانتی ہے انگریزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ سکھوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گلو عمر سنگھ کو مارا چاہتا ہے لیکن بنتو آکر عمر سنگھ کو بچا لیتی ہے بنتو کا کردار سیکن ادا کیا ہے رانی مسلمان ہو جاتی ہے سکھ رانی کے دشمن بن جاتے ہیں اور انگریز حکم دیتا ہے کہ جس امام مسجد کی وجہ سے رانی مسلمان ہوئی ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور مسجد کو بم سے اڑا دیا جائے عمر سنگھ فوج کو لے کر گاؤں میں آتا ہے کافی سارے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں مسجد کو بم مارا جاتا ہے لیکن مسجد شہید نہیں ہوتی مسجد کو تعلیٰ لگوا دیا جاتا ہے گاؤں کی تمام مسلمان لڑکیوں کو فرنگی اٹھوا لیتے ہیں گلو بادشاہ اپنا آدمی انگریز کے پاس بیٹا ہے کہ وہ اس کے علاقی لڑکیاں اور لوٹا ہوا سونا واپس کر دیں انگریز چال چلتا ہے وہ گلو کو پیغام بیٹتے ہیں کہ وہ گلو کی تمام شراج تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ سونا اور لڑکیاں یورپ بجوا دیتا ہے گلو حملہ کر کے لڑکیاں اور سونا ٹرینر سے لوڑ لیتے ہیں گاؤں کی مسجد میں احضان دیتے ہوئے امر سنگھ گلو کو گرفتار کر لیتا ہے گاؤں کی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ پولیس والے بنتوں کو بھی گرفتار کر لے جاتے ہیں بنتوں امر سنگھ کی بہن ہوتی ہے انگریز کمرشنر کو بتایا جاتا ہے کہ بنتوں امر سنگھ کی بہن ہے وہ امر سنگھ کی بہن اپنے لیے اور گاؤں کی لڑکیاں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے لیکن انگریز جاسوس رنگیلا سب کو بچا لیتا ہے کیونکہ وہ مسلمان اور گلو کا دوست ہوتا ہے بنتوں آکر امر سنگھ کو بہت بیزت کرتی ہے اور ساری بات اس کو بتاتی ہے گلو کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے عدالت سزائی موت کا فیصہ سنا دیتی ہے امر سنگھ عدالت میں آ کر جج کو قتل کر دیتا ہے گلو کے ساتھ امر سنگھ بھی گرفتار ہو جاتا ہے گلو اور امر سنگھ کو فانسی دینے کے لیے لائے جاتا ہے گاؤں والے حملہ کر دیتے ہیں امر سنگھ اور کمیشنر دونوں قتل ہو جاتے ہیں اور اس طرح بقادہ طریقے ازادی کا آغاز ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو مروری معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کو پچھاتا رہوں آپ کا بہت